اسلام علیکم ویلکم ٹو اہوات ایڈوکیشن آن لائن آپ کو شامدید کہتے ہیں آج ہم یونٹ نمبر ٹو نائن کلاس کی قائد آزم دی گریٹ ہسٹوریکل لیجر آف آور نیشن ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے قائد آزم کا یہ لیسن ہے اس لیسن کے اندر جو پورا لیسن ہے اس پورے کو ہم کور کریں گے اسی ایک لیسن کے اندر اس پورے لیسن کو اس ٹرانسلیشن سلام علیکم ویلکم ٹو اہوات ایڈوکیشن آن لائن آج ہم یونٹ نمبر ٹو دہ قائد آزم قائد آزم عزیم لیڈر دہ گریٹ لیڈر اس لیسن کی ہم یونٹ کی ٹرانسلیشن کریں گے کمپلیٹ ٹرانسلیشن اس لیسن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے دہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ انڈو پاک انڈو پاک کہتے ہیں بریسگیر کو پیدا کیے بہت سے شوارلس کہتے ہو دلیر قسم کی کہتے ہیں کہ جو بریسگیر پاک و ہند ہے بریسگیر تو ہوگا نا سب کانٹیننٹ انڈو پاک پاک و ہند بریسگیر پاک و ہند نے بے شمار دلیر فیرلس ندر انڈسٹریس انڈسٹریس کہتے ہیں جو مہنتی ہوں ہیروز ہیرو ان کے معنی بھی نیچے لکھے گئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں جن کے نام جن کے نام جو کہ لا فانی ہو چکے ہیں یا لا زوال ہیں ان ہیسٹری تاریخ کے اندر اس کا پورے ایک بامارات ترجمہ کرتے ہیں بریسگیر پاک و ہند نے بہت سارے دلیر نڈر اور مہنتی ہیرو کو پیدا کیا ہے جن کے نام ہیسٹری کے اندر یا تاریخ کے اندر لا زوال رہیں گے یا جن کے نام تاریخ کے اندر لا زوال ہیں نیکسٹ قائد اعظم قائد اعظم محمد علی جناہ is one of the national hero آپ ایک قوم کے ایک ہیرو ہیں who won freedom جنہ نے freedom حاصل کی ازادی حاصل کی from for the muslim of انڈو پاک sub continent بریسگیر کے مسلمانوں کے لیے through his اپنے ذریعے unseizing unseizing کہتے ہو ایسی کوششیں جو کہ مسلسل ہوں جو کہ رکنے والی نہ ہوں and untiring اور ایک نہ تھکنے والی struggle کوشش سے مسلسل اور نہ تھکنے والی کوشش کے ساتھ اس کا بہماروہ ترجمت کرتے ہیں چلیں قائد اعظم محمد علی جناہ ان قومی ہیرو میں سے ایک ہیں یہاں تاک ایک translation اس کی قومی ہیرو میں سے ایک ہیں who won freedom جنہ نے بریسگیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے اپنی مسلسل اور نہ ختم ہونے والی کوششوں سے یا کڑی کوششوں سے ازادی حاصل کی اس کا ایک دفعہ پھر translation کرتا ہوں میں ایک اور طریقے سے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ ان قومی لیڈروں میں سے یا ان عوامی لیڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی مسلسل اور کڑی محنت کے ساتھ بریسگیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ازادی حاصل کی یہ دو تین دفعہ میں نے ٹیفرین ویسے کر دی translation جیسے آپ کو فکرہ آپ نے فکرے کو اجیسٹ کرنا ہوتا ہے اردو لکھتے وقت translation جیسے مرضی کریں آپ قائد اعظم محمد علی جناہ وز بارن 25 دسمبر 1876 آپ 25 دسمبر 1876 میں کراچی کے اندر پہدا ہوئے اس فادر آپ کے جو والد محترم تھے جناہ پونجا was an affluent affluent merchant affluent merchant اس کو کہتے جو کہ امیر ہو مرچن تاجر آپ کے والد ایک بہت امیر تاجر تھے کراچی کے جو کہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے محمد علی جناہ completed آپ نے مکمل کی اس ارلی ایڈوکیشن کراچی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم تھی کراچی پھر آپ اعلی تعلیم کے لیے انگلن چلے گئے مکمل کرنے کے بعد اس ایڈوکیشن اپنی تعلیم لندن میں اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد وہ واپس مڑے انڈیا انڈیا میں باریسٹر اٹلا ان ایٹین سائنٹی سیکس اور اٹھارہ سو چینوے میں باریسٹر بن کر انڈیا میں واپس ہی سٹارٹڈ پریکٹس آپ نے جاری بھمبے انہوں نے اپنی جو عملی زندگی تھا اس کا آغاز جو لائر تھے واپس انہیں اپنی پریکٹس کا آغاز بھمبے سے کیا ہے بہت ہی نمایہ پرومیننٹ نمایہ کو بھی کہتے ہیں اہم کو بھی کہتے ہیں لائر آفیس تھائم اور آپ اپنے وقت کے ایک بہت ہی مشہور یا بہت نمایہ قانون دان تھے نیکس پیڑا ہے آفٹر ریکوارنگ نیم ان فہیم نام اور شہرت کمانے کے بعد ان لیگل پروفیشن آف لا قانون کے شعبے میں اپنے قانون پیشے میں نام اور شہرت حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنی توجہ تھی وہ کا روح مول لیا سیاست کی طرف آپ نے اپنی توجہ سیاست کی طرف کر لی حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے آپ بہت زیادہ دکھ محسوس کرتے تھے آپ دکھ محسوس کرتے کابل رحم اور میزرابل کہتے ہیں ایک ایسی زبو حالی کہتے ہیں دکھ کنڈیشن آف انڈیا کے اس کو دوبارہ کرتے ہیں حقیقت میں آپ مسلمانوں کی قابل رحم اور دکھی حالت کو دیکھ کر بہت ہی دکھ محسوس کرتے تھے ہندو مجارٹی میں تھے اور انڈیا کے جو مسلمان تھے وہ اقلیت کی طور پر زندگی گزار رہے تھے انڈر بریٹش رول انگریز کی حکمرانی کے اندر ہندو اور ہندو کی اکثریت میں ہندو کی اکثریت اور انگریز کی حکمرانی میں مسلمان اقلیت میں جبکہ ہندو اکثریت میں زندگی گزار رہے نیکس پیار گراف نمبر تھری دقائد آزم کڈ نوٹ بیر آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے انجسٹس نائنصافی کو اس انصافی کو بینگ ڈنڈ مسلم جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کی جاتے تھے آپ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے لہذا اپنے اپنا ذہن بنا لیا تو جوین آل انڈیا نیشنل کانگرس لہذا اپنے نیشنل کانگرس کو میں شامل ہونے کا مائنڈ بنا لیا دی بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی آف انڈیا جو کہ انڈیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تھی پھر تجمہ دیکھیں اس کا لہذا آپ نے انڈیا کی سب سے بڑی پارٹی نیشنل کال انڈیا نیشنل کانگرس کو میں شامل ہونے کا ذہن بنا لیا آپ نے بہت سخت محنت کی مسلمان اور ہندو کے اتحاد کے لئے بہت سون لیکن بہت جلد آپ نے محسوس کیا ان کے ریال ڈیزائن کہتے ہیں ارادے کو بھی یا ان کے جو مقصد تھے ان کو کہہ سکتے ہیں آپ ان کے حقیقی ارادوں کا جب علم ہوا نیشنل کانگرس کے لیکن بہت ہی جلد آپ کو انڈیا نیشنل کانگرس کے اصل ارادوں کا احساس ہوا یا ادھراک ہوا اور وہ اس پارٹی کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ ہندو جو مقاصد ہیں ان کو اوبارنا اور مسلم اور مسلمانوں کو دبانا تھا جب آپ کو علم ہوا نا ان کا تو قاضی ہے کہ مسلمانوں کو دبانا اور ہندو کو اوبارنا ہے مقصد جو اقلیت میں تھے مسلمان اقلیت میں تھے اور کانگرس کا یہ کام تھا کہ ہندو کے مقاصد کو بارتی تھی اور مسلمان جو اقلیت میں تھے ان کو سپریس کرتی تھی ان کو دباتی تھی لہذا انہوں نے کانگرس کو چھوڑ دیا حیر عباد کر دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو دی آپ ایک سرگرم یہاں پر اس کا مطلب ہوگا سرگرم رکن کی حیثیت سے مسلم لیگ کے کام کیا شروع میں آپ نے مسلم لیگ کے ایک شرگرم رکن کی حیثیت سے کام اپنی کوششیں تھی اپ برنگ یونیٹی امانگ انڈین مسلم انڈیا کے مسلمان کی یعنی کہ آپ نے انڈیا کے مسلمان کے اندر یونیٹی کو قائم رکھنے کے لیے ان تھک محنت کی مسلسل کوشش کی اور جلد ہی پریزیڈ مسلم لیگ آپ مسلم لیگ کے جلد ہی پریزیڈن بن گئے اس کے صدر بن گئے نیکس پیارگراف ہی ایمپسائزد آپ نے زور دیا ٹو نیشن تھیوری دو کمی نظری کو ایمپریس اپن بریٹش اور ہندو اور آپ نے کس کو بریٹش کو اور ہندو کو بھی یہ چیز واضح کر دی برسغیر پاک و ہند کے اندر دو کو میں رہتی ہے انگریز ایک مانتے تھے مسلمانوں کو مانتے نہیں تھے کیونکہ ان کو دبائی حکومت نہیں ہوئی تھی اور ہندو کے اوپر مسلمانوں نے برس حکومت کی تھی لہذا وہ بھی ان کو مانتے نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو ہیں وہ ہندو ہیں تو آپ نے گریز کے اوپر واضح کی اور ہندو کے اوپر واضح کی کہ ہندیا کے اندر یا برس پاک و ہند کے اندر دو قومیں رہتی ہیں دہ ہندو اور مسلم اور ان کے نام ہندو اور مسلم ہیں مسلم اور مسلمانوں کی جو تدات ہے مسلمانوں کی تدات کافی ہے اور وہ سیپرٹ الادہ اندیپیننٹ ازاد سٹیٹ ریاست مسلمانوں کی تدات اتنی ہے یعنی کہ اتنی کافی تدات ہے کہ وہ ایک الادہ ازاد ممکت بنا سکیں جہاں پر وہ ازاد ہوں گے لیو رہنے کے لیے اپنے مذہب اور اپنے ثقافت کے مطابق وہ جہاں پر رہ سکیں گے قائد اعظم نے بتایا کلیرلی بلکل واضح الفاظ میں کلیرلی بھی چیز کلیر نہیں ہے ہندو اور مسلم کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے کوئی بھی چیز مشترکہ یا ایک جیسی نہیں ہے انہیں قائد اعظم نے یہ چیز ان کو کلیر کی کیونکہ حکمران اس وقت کے انگریز تھے تو ازادی کا مقدمہ بھی ہمیں ان سے ہی لڑنا تھا مسلمان شکی رکھتے ان وان گارڈ ایک ہدا پر جبکہ ہندو ہدا ان سے وہ کئی ہدا کو اپنا خدا مانتے ہیں دے کلچر ان کا جو رہن سہن ان کا جو رسم رواج ہیں کسٹم وہ بھی بلکل ایلاتا ہے مسلم ایڈ 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 مسلمان گائے کا گوش کھاتے ہیں جبکہ ہندو ان سے اس کو گا مات کہتے ہیں انہیں کہ ماں کہتے ان کی جو نام وہ بھی بلاتا ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کٹمٹ نہیں کیا جا سکتا خلط ملت نہیں کیا جا سکتا پانی اور تیل کی طرح جس طرح تیل اور پانی آپس میں مکس نہیں ہو سکتے مسلمان اور ہندو بھی آپس میں مکس نہیں ہو سکتے آپ نے بریٹش کو بتایا انہوں نے مطالبہ کیا مسلم آف انڈیا کے مسلمان ہے جو ان سے ہندو کے مست آف فری سوفرن سٹیٹ آف دیارون کہ ان کے پاس ایک ازاد مملکت ہونی چاہیے اپنی آپ نے مطالبہ کیا انگریز کے ساتھ ان ساری گرون کے اوپر جو آپ بتائی ہیں کلچر نائی ریلیجن سب کچھ ان کا مختلف اپنے مطالبہ کر دیا کہ ان کے پاس ایک اپنی ازاد خود مختار ریاست ہونی چاہیے محمد علی جنا ایکسپیڈیٹیڈ کہتے ہیں کسی چیز کو تیز کر دینا آپ نے جو اپنی کوشش ان کو تیز کر دیا بائی ہولنگ پبلک میٹنگ عوامی جلاس کے اندر جا کر وزٹنگ بریٹش بریٹش رولرز انگریز حکمران رہنماؤں سے مل کر ان آرگوئنگ ویت ہندو لیڈرز اور ہندو لیڈرز کے ساتھ بحثوں مباعثہ کر کے تو اس کا تجمہ دیکھیں اگر آپ کہ قائد عظم نے عوامی اجتماعات کے اندر عوامی اجتماعات کے اندر شامل ہو کر عوامی جلسوں کے ذریعے سمجھ کر سکتے ہیں آپ نے عوامی جلسوں کے ذریعے انگریز حکمران سے مل کر اور انگریز حکمران اور ہندو لیڈروں سے مل کر بحث مباعثہ کے ذریعے اپنی جو کوشش تھی اپنی کوشش کو پھر دیکھ لیں قائد عظم نے عوامی جلسوں کے ذریعے ہندو اور انگریز رہنماؤں سے مل کر بحث مباعثہ کے ذریعے اپنی جو کوشش تھی اس کو تیز کر دیا آپ کامیاب ہو گئے انڈین مسلم آن ون پلیٹ فارم آپ برسکیر کے مسلمانوں کو انڈیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اگٹھا کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو گئے اٹ واز اہریکلن اہریکلن مشکل ترین جو نممکن کے قریب ہو لیکن قید اعظم نے اس کو بڑی ایکسس کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اس کو پورا کیا مسلم آف انڈیا سپورٹ انڈیا کے مسلمانوں نے آپ کی سپورٹ کی انہوں نے جو جانے تھی قربان کی انہوں نے آزیت برداش کی اور جیل اور جیل کے اندر مشکلات مسلمان انڈیا کے مسلمانوں نے ان کو سپورٹ کیا انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ازیت اور جیل کے اندر مشکلات کو بھی برداش کیا قید اعظم ایڈ فل کونفیڈن دیم قید اعظم کو کے اوپر ان لوگوں کا مکمل اعتماد تھا آپ ایک پختہ عظم کے مالک تھے آپ نے دن اور رات کام کیا ایک الادہ ملک مسلمانوں کے حاصل کرنے کے لئے آپ نے مسلمانوں کے لئے الادہ وطن حاصل کرنے کے لئے دن رات کام کیا پاکستان جو نام چودری محمد علی انیس سو تیہتر میں انیس سو تینتیس کے اندر متعرف کر آیا اس کا تجمعہ ایک دعا پھر کہ لیتا ہم یاسم کہ آپ ایک مضبوط قوت رادی اور عظم کے مالک تھے آپ نے مسلمانوں کا الگ وطن بنانے کے لئے دن رات کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا یا متعرف کروایا تجویز بس ڈیسائیڈ اس میں فیصلہ کیا گیا ان ریزولوشن اس قراردات کے اندر کہ مسلم آف انڈیا انڈیا کے مسلمان مست بی گیون ان سیپریٹ سٹیٹ ان دوز پارٹ کہ ان پارٹس کے اندر ان کو ایک الادہ ملکت بنا کے دی جائے گی جہاں کر وہ اکثریت میں ہیں پیراگراف نمبر سیون بریٹش اور کانگرس اپوزد دس ڈیمانڈ بریٹش نے اور کانگرس نے اس ڈیمانڈ کو اس مطالبے کی محالفت کی بٹ اٹ لیسٹ اٹ لاؤسٹ دی ہیڈ جیلڈ تو دی سٹرانگ ویل اینڈ ڈیٹارمنیشن آف قائدہ آزم جیلڈ کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دینا لیکن اہرکار انہوں نے قائدہ آزم کی مضبوط اور آم ڈیٹارمنیشن عظم مضبوط عظم اور ارادے کے اوپر اپنے ہتھیار ڈال دی پھر اس کو دیکھ لیں انگریزوں اور ہندو نے اس مطالبے کی محالفت کی لیکن اہرکار ان کو قائدہ آزم اور مضبوط قوت ارادی کہ آگے ہاتھ درنا پڑے یا اپنے ہتھیار ڈال دینے تو بریٹش انڈ کانگریس بریٹش انڈ کانگریس اپوز اس ڈیمانڈ انہوں نے بریٹش نے اور کانگریس نے اس مطالبے کی محالفت کی لیکن ان کو ہتھیار پہنکنے پڑے سٹرانگ مضبوط مضبوط عظم اور ڈیٹرمنیشن اور قوت ارادی اور قائدہ آزم قائدہ آزم کے لیکن ان کو قائدہ آزم کے عظم اور مضبوط قوت ارادی کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اس طرح پاکستان کیم انٹو بینگ ان فورٹینٹ اگسٹ نائنٹین فورٹی سیون اس طرح پاکستان چودہ اگسٹ انہ سنتالیس میں قائم ہوا بیکیم اٹس فرسٹ گورنر جنرل اب اس کے پہلے گورنر جنرل بنے نقائدہ آزم وانٹی تو میک اس نیولی بارن کنٹری سٹرانگ ان سٹیبل اب اس نئے جو بننے والا جو ملک ہے اس کو سٹیبل اس کو سٹیبل کرنا جاتے تھے اور مضبوط کرنا چاہتے تھے انسپائرڈ آف اس سیریس سکنیس اپنی بہت زیادہ تشویش ناک حد تک حراب صحت کے باوجود پاکستان پاسپیس اور تھائیوگ آپ نے ملک کو یعنی کہ آپ نے پاکستان کو بڑھتا ہوا پراسپر خوشحال اور تھائیوگ پھلتا پھولتا ہوا بڑھتا ہوا بنانے میں سخت کام کیا اس ڈاکٹر اڈوائز ہم تک ریسٹ انہیں کہا کہ ریسٹ کریں بٹ ہی ڈیڈ ناٹ کیر اباؤ اس لائف لیکن آپ نے اپنی صحت کی بلکل پرواہ نہ کی پاسٹ آوائی آن لیون سپتمبر نائن دن فورٹی ایٹ آپ جہرہ ستمبر انیس سوٹالیس میں وفاد پا گئے بریڈ ان کراچی اور آپ کو کراچی میں مدفون کیا گیا دفن کیا گیا قائد اعظم پیراگراف ریٹ ایسی لیسن کا قائد اعظم محمد علی جنا کود سپیک پروفاؤنڈی ان ایشو کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنا تھے جو ان سے وہ بڑے عالمانہ طریقے سے بولتے ہیں ایشوز مسائل کے اوپر آپ مسائل کے اوپر بڑے ہی فساد و بلاغت کے ساتھ یا مسائل کے اوپر بڑے ہی عالمانہ طریقے سے بولتے تھے پٹھی ریپلائی ٹو دا کوسٹن لیکن آپ جو سوال جواب تھے کوسٹن تھے ان کا جواب بریف ان کیپ دان سے ٹو دا پوائنٹ آپ جس کا جواب بریف مختصر اور اس کو ٹو دا پوائنٹ کو ایک ہاس نکتے کے لحاظ سے دیتے تھے آپ لوگوں سے ڈریس کرنا پسند نہیں تھے کرتے آپ لوگوں سے حطاب کرنا پسند نہیں تھے کوڈ سا لانگ سرمن لمبے خطبوں کے ساتھ آپ لوگوں کو لمبے خطبوں لینا لوگوں کو پسند نہیں تھا قائد عظم always spoke in favor of women آپ ہمیشہ عورتوں کی حمایت کے اندر بولے کہ آپ سمیتے تھے کہ عورتوں کا جو معاشرے کے اندر بہتری کے لئے جو کردار ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مردوں کا ہے اگر ان کی تمام سپیچز کو مرتب کیا جائے ان کو ترتیب دی جائے تو واضح description دیکھ سکتے ہیں ہم عورتوں کی عالی مثالی کردار اور ان کے بارے میں قائد عظم کی نیک نام کے مطلق دیکھ دیکھ لیتے ہیں کہ قائد عظم کے ساری تقریروں کو یکجہ کیا جائے ترتیب یا جائے گٹھا کیا جائے تو ہمیں عورت کے مسالی کردار اور ان کی نیک نام ہی نظر آئے گی یعنی کہ آپ نے عورتوں کی بہتری کے لیے ہی بولا کہ آپ یقین کرتے تھے کہ عورتوں کا سیاست کے اندر آنا سماجی بہبود یا معشرتی بہبود کے جو کام ان کے اندر حصہ لینا یہ ضروری ہے معاشرے کی بہترمنٹ کے لیے بہترمنٹ آپ یقین کرتے تھے کہ عورتوں کو کندے سے کندہ ملا کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے بٹ اٹ سیم ٹائم بلیو دیکھ دیر شوڈ ٹیک انٹرس ان دیر وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ عورتوں کو حصہ لینا چاہیے گرینو کاموں کے اندر اور سوشل ویل فیر وار سماجی سماجی بہبود کے کاموں میں بھی سپیچ آف ٹین مارش نائنٹین 44 اٹ آلی گر قائد عظم رحمت اللہ نے کہا کوئی بھی قوم رائز تو ہائی بھی قوم عظمت تک ہائی بھی قوم عظمت تک کوئی بھی قوم عظمت تک نہیں پہنچ سکتی انلیس اس وقت تک جب تک آپ کی حواتین آپ کے ساتھ ساتھ نہ ہوں ای دو ناٹ مین دات وی شوڈ امیٹی ایو ایو اف وی ایمیٹی ایمیٹی کا مطلب یہاں پر پہ پہ روی کرنا وی مغربی زندگی کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور ہماری عورتیں مغرب کی زندگی ہے اس کے اوپر اس کی نقر کر بٹ لیٹ چلیں ہم ریز کرتے ہیں اس جو مرتبہ مقام اس کو بڑھاتے ہیں اس اسلامی آئیڈیاز اور اسلام کے اپنے قانون اور اسلامی میار کے مطابق اس کو بڑھانے کی پوشش کرتے ہیں سنڈنٹس یہ ہمارا انڈ تھا اس لیسن کا تو آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ آئی ہوگی معنی سے آپ کو پرابلم آتی تو آپ کنسلڈ کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈس اپ رابطہ کر کر انمائی لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر بہت شکریہ تین کیو اللہ حافظ